عوض باللہ امی الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز حمدنوں میرے پاکستانیوں جیسا کہ پورے پاکستان کو پتا ہے جو ماحول چل رہا ہے اس ملک میں آج ہماری ایک سکروٹلی تھی اور ہمارے کا غزات منظور اور یا مسترد ہونے تھے تو آج میرے دونوں حلقوں کی اوپر صوبائی حلقے کی اوپر اور قومی اسیملی کی حلقے کی اوپر جس کا میں ایکس ایم این اے رہا ہوں تیریک انصاف کا میرے کا غزات نامزدگی اس بنیاد کی اوپر مسترد کر دئیے گئے ہیں کہ میں تیریک انصاف کے ساتھ امران خان کے ساتھ وفا نے با رہا ہوں اگر اپنے لیڈر اپنے قائد کے ساتھ وفا نے بانا اپنے پارٹی کے ساتھ کڑا ہونا جرم ہے تو میں اس جرم میں شریف ہوں اور یہ جرم میں بار بار کرتا رہوں گا انہوں نے صرف اور صرف اس بنیاد کی اوپر میرے کا غزات نامزدگی مسترد کر دی ہیں کہ آپ کی اوپر افائی آرز ہیں حالانکہ میں نے تمام افائی آرز میں پشاورہائی کورٹ اور کنسن کورٹ سے بل بی فور اریسٹر وہ میں حاصل کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آؤوں نے میرے کا غزات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں تو انشاءاللہ میں اس فیسوے کے خلاف اپلٹ کورٹ میں اور پشاورہائی کورٹ سے رجوع کروں گا اور انشاءاللہ مجھے اپنی عدلیہ کی اوپر اعتماد ہے مجھے اپنی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پینکیں گے کیونکہ میں ایک محب الوطن پاکستانی ہوں کیسا کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جو ہوں میں اس ریاست کے خلاف ہوں یا اس ملک پاکستان کے خلاف ہوں ہاں یہ میرے جلد ضرور ہے کہ میں امران خان کے ساتھ کڑا تھا کڑا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کڑا رہا ہوں اگر میرے کا غزات نمزدگی کوٹسی بھی مسترد ہو جاتے ہیں عدالتی بھی مجھے ریلیف نہیں دیتے پھر بھی میں اپنے تمام امیدواروں کو سپورٹ کروں گا پورے اپنے ریجن میں جنوبی ازلا میں ہر حلقے میں ہر ذلے میں انشاءاللہ اپنی امیدواروں کے لیے کمپین کروں گا اور ڈٹ کروں گا یہ حقیقی ازادی کی جنگ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے اور آٹھ پروری کو انشاءاللہ ہم دوبارہ امران خان کو وزیر آزم بنائیں گے ہم دوبارہ تریک انصاف کے انشاءاللہ خیبر پختون خواہ میں دوبارہ صحت کارٹ کی بہاری کیلئے انشاءاللہ ہم اس صوبے میں حکومت بنائیں گے اور وہ ترقی کا سفر جو پچھلے دو سال سے رک گیا ہے اس صوبے میں اور اس ملک میں انشاءاللہ جو پی ڈی ایم نے جو تباکاریاں کی ہیں انشاءاللہ اس ملک اور اس قوم کو ہم اس سے نجات دنائیں گے اور اپنے لیڈر امران خان کو انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کا وزیر آزم پاکستان بنائیں گے شکریہ